اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بعض نیکیوں کو چھوٹا جانتے ہیں حالانکہ اللہ کی نزدیک ان کا بڑا مقام ہوتا ہے اس زمن میں عالم برزخ سے یا برزخ کی زندگی سے متعلق چند چھوٹی چھوٹے واقعات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ابراہیم حربی نے زبیدہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا تو جواب دیا کہ بخش دیا پھر پوچھا کہ کیا اس خیرات کی وجہ سے تمہیں بخش دیا جو تم نے مکہ میں کھی دی کہا ان صدقات کا عجرت و مالکوں کو ملا مجھ کو تو صرف نیت کی وجہ سے بخش دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اللہ غفور الرحیم نے صرف نیت کی وجہ سے بخش دیا پھر اسی طرح حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو کتانی رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ یا جنہید آپ کے ساتھ کیا کیا اللہ عز و جل نے تو جواب دیا تصوف کی اشارات اور عبادتیں تو کام نہ آئیں صرف رات کی دو رکعتیں کام آئیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح ابو بکر نے ورقہ بن بشر کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا حال ہے جواب دیا کہ بھائی مجھے تو بڑی مشکل کے بعد نجات ملی ہے پھر پوچھا کہ تم نے کس عمل کو افضل پایا تو جواب دیا اللہ کے خوف سے رونا ہی سب سے افضل ثابت ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح یزید بن عامہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کا وبا عام میں انتقال ہو گیا اس کے باپ نے خواب میں دیکھ کر اس سے آخرت کا حال پوچھا تو اس نے کہا ابا ہم پر بڑا بوجھ ہے ہم سب کچھ جانتے ہوئے اب عمل کی قدرت نہیں رکھتے اور تم عمل کرتے مگر جانتے نہیں واللہ ہی اگر ایک بار یا دو بار سبحان اللہ کہنا ایک دو رکت پڑھی اور اس کا ثواب اب میرے نام عامال میں ہونا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے سبحان اللہ یعنی ایک دو بار سبحان اللہ کا پڑھ لینا یا دو رکت کا پڑھ لینا جسے آپ بڑا خفیف سمجھتے ہیں اور ان عامال کا ثواب نام عامال میں ہونا بہتر ہے اس چیز سے جو دنیا میں ہے اور دنیا سمیت یعنی اس دنیا سے برزخ میں جانے کے بعد سوائے حسرت ہو کہ کچھ باقی نہیں رہتا کہ کاش جب حقیقت کھلتی ہے نا پھر بندہ کہتا ہے کاش لیکن بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ جب تک وقت ہے اچھے عمل کر لو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ